پراتش من بندی چھوڑ شدگرو کبیر شاہد کی اسی من کم پاسے پجیبار سدگرو شریر چھمان دیو جیگی کرپا سہی چھتیس گڑھ پردیش میں ڈیشٹک رائپور پچی لگاؤں کی پاوندرہ پر پرم بھکت سری رام کمار دے دیں گن پرم بھکت سری بن بن ری لالی دے دیں گن ہیم ان کا سمست پریبار تتھا سمست گرم باشیوں کو تنیوات دیکھر سکت ستسم کی شریعت دیں ہم اور آپ میں مجھن کریں گے جیون کو شادت بنائیں گے سدگرو کبیر شاہد نے مولک گرند بیجک میں کہا ہے کی بھاور بیلم بھی باگ بھی بہو بھولن کی باس تیسے جیو بھی لم بھی بشین نے انتہوں چلی نیراس انتہوں چلی نیراس بھاور جال بھاگ جال ہے بھوڑی بہت چیت کہیں کبیر تے باچے ہیں جن کی حردی بیویک کبیر شاہد نے اپنی گرند میں انیپو بار بھاور سبت کا پریور کیا ہے شاہد کہتے ہیں جیسے بھاورہ پھولوں کی بٹکہ میں جا کر کے پھولوں کے پراغ میں پھولوں کی خصبوں میں پھولوں کے ساندھگنے میں اتنا مقد ہو جاتا ہے اتنا لین ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر کو واپس لوٹا دھول جاتا ہے اور بھاورہ دیر تک پھول میں بیٹھا رہتا ہے منڈراتا رہتا ہے شاہد کہتے ہیں جیسے بھاورہ پھولوں کی شوگندہ میں بھول کر اور گھر کو واپس لوٹنا بھول جاتا ہے تیر ہو جاتی ہے یہ جیوت تو بھی بھورہ ہے اس سنسار میں بشیوں کی پھول کھلے ہیں بھوگوں کی گندہ ہے اس میں ان بھوگوں کی گندہ میں دعا کر سٹھو کر پانچ بشیوں کی پھولوں میں تو بھی اپنے گھر کو واپس لوٹنا بھول جاتا ہے جیو کا گھر کہوں ہے شروع پیستتی ہی اس کا گھر ہے موچ ہی اس کی منجل ہے موکتی ہی اس کا مکہ اس تھان ہے اس سنسار میں یا کر کے بشیوں کی جو پھول کھلے ہیں شبد اسپرس روپ رس اور کند یہ پانچ بشیوں اور پانچ بشیوں کی پانچ اندریہ ہیں جن کو گیان اندری کہا جاتا ہے پانچ کرم اندریہ ہیں آپ کے پاس جن سے کرم ہوتے ہیں لیکن گیان نہیں ہوتا ہے گیان اندری سے گیان ہوتا ہے گیان اندری گیان کر کے بتاتی ہے تو کرم اندری کرم کرتی ہے سب جائنٹ سسٹم ہے ملا جولا کام ہے آنکھ راستہ بتاتی ہے کتنا اونچا ہے کتنا نیچا ہے کتنا سکرا ہے کتنا برابر ہے وہ بڑھ کھا بڑھ کتنا ہے آنکھ اور پیروں کا رشتہ ہے پھر پاؤں ایڈیاس سے پڑھتے ہیں اس لئے آنکھ نہیں ہیں جن کے پاس ان کو چلنا بڑھ کتنا ہوتا ہے آنکھ چلتی نہیں ہیں چلتے تو پیر ہیں اور پیر اچھے ہیں کمپلیٹ ہیں پھر بھی چلنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ انداز نہیں لگ پا رہا ہے کبھی کبھی تمہارے پاس بھی آنکھ ہے دیتی ہے اور برین سہی ڈیسیزن دے دیتا ہے تو پاؤں سے آپ اگر بیس فٹ اونچی چھلنگ مار دو تو بھی چوٹ نہیں لگے گی لیکن ایک خوٹ میں چوٹ لگ جائے گی یہ بڑی سپیٹ سیٹنٹ ہے باڈی کے اندر سسٹم ہے یہ سب سیکنڈوں میں سسٹم بنتا ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا آپ کے پیچھے مچھر کٹ رہا ہے دیکھ لیجی آپ مچھر کٹ رہا ہے آنکھ سے دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ گردن مڑ نہیں رہی تمہاری گردن تو مڑ بھی جاتی ہے لیکن جو بہت استھول شریر ہے جن کا ان کی گردن مڑتی ہی نہیں پھر بھی گردن کتنا مڑے مچھر دیکھ نہیں سکتا کیونکہ گردن پر ہی بیٹھا ہو تو دیکھے گا کیسے لیکن وہاں پر توچہ اندری ہے توچہ جس کو اسپرس اندری بولتے ہیں بائی لو جی توچہ اندری ہے یہ توچہ جی گیاں اندری ہے یہ ترنت ریپورٹ دیتی ہے کہ کوئی یہاں کاٹ رہا ہے برین کو سوچنا بھی لگ برین ترنت کمانڈ کرتا ہے ہاتھ کو آدیش دیتا ہے تُو مار کہاں ہے کھٹ سے مار دیتا ہے وہ ہی مارتا جہاں کاٹ رہا ہے اور مچھر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ ایسے سسٹم ہے آپ کو ہسی کیوں آ رہی ہے اس کا کرد ہے بلکل سچ ہے تم جانتے ہو لیکن تم اس کو جیسا کہنا چاہیے کہنے ہی سکتے ہو من میں ہے اس کو اس ڈھنگ سے ہم کہہ دیتے ہیں تو تمہیں چھو جاتی بات تو ہسی آ جاتی اور تالی بھی لگ جاتی ہے یہ چھوڑنے کی بات ہے اس لئے توجہ کو جانے اندری کہا گیا ہے پھر آپ کے پاس میں کان ہے کان کو سدھ دھاسا میں کرنے اندری کہتے ہیں کرنے اندری کان شبد کا جان کرتے ہیں ابھی کوئل بولے تم کوئل کو دیکھ نہیں سکتے ہیں بول کے اُڑ گئی چھپ گئی چلی گئی لیکن تم یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری آنکھ پہ پٹی بان دی جائے اور کوئل بول دے تو تم کہہ دو کہ کوئل بول رہی ہے لیکن آنکھ کے کان بند کر دی جائیں اب تمہارے پاس کوئل کی آواز کو سننے کا کوئی یندر نہیں رہے آنکھ تھی اس پر پٹی بان دی ہے کان تھے اس میں روئی لگی کپاس اب سن بھی نہیں پا رہے ہو اور دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو تو نہیں کہہ سکتے ہو کیا ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں روپ بھی نہیں دکھا اور ساتھ میں شبد بھی سنائی نہیں کرنیندری شبد سے گھان کرتی ہے اور جس کو تم من کہتے ہو من جرہوی آلشی نہیں آلشی نہیں پھٹ سے کام کرتا ہے اب اس سے تم کون سا کام لیتے ہو یہ بڑی وچیتر بات ہے یہ بینہ ویتن کا نوکر ہے رکتا کبھی ہے نہیں بیٹھتا کبھی ہے نہیں تھکتا کبھی ہے نہیں اور اگر اس کو کام نہ دو تو غلط کام میں لگ جاتا ہے اس لئے پنڈی شریرام سرما اچارے نے کہا ہے کہ بیستر ہیں اور مستر ہیں بیستر سے بہت پھائید ہے اگر آپ بیستر رہتے ہیں محنت کرتے ہیں پہلی بات آپ سوستو بھی رہیں گے جو بیکتی شریر سے محنت کرتا ہے بیست رہتا وہ سوست رہتا ہے اور جو محنت نہیں کرتا ہے اس کو شریر میں پھل تو پھٹ جمع ہوتی ہے پھل تو پھٹ چروی اور وہ چروی اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ اس کو بیٹھنے میں بھی دکھ لیٹھنے میں بھی دکھ سوچالے میں بھی دکھ نہانے میں دکھ چلنے میں دکھ لیٹھتا ہے تو پیٹھ میں درد ہو رہی ہے بیٹھتا ہے تو کمر میں درتا ہے جھکتا ہے تو گھٹنوں میں درتا ہے سیڑھی چڑھتا ہے تو پورا پھیفڑے پھول گئے اس کے لیے بہت دکھ ہے اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں شریر کو ایک سیما میں روک دیتے ہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں بائیس سال کا بچہ جیس کا وزن پانچ کنٹل ساٹھ کلو ہے اس کو کھاٹ سہیت اٹھا کر کے لیٹھن ہی لے جاتے ہیں کیسے سوچ کرتا ہے انگلیس لیٹھن میں بیٹھایا تو لیٹھن بھی ٹوٹ گئی پانچ کنٹل ساٹھ کلو وزن نہیں لے سکتی تھی اور کہہ رہا تھا شادی کروں گا تو جو لڑکی اس کو دیکھتی ہے بلتی رام رام تو آدمی ہے کی ہاتھی ہے پانچ کنٹل ساٹھ کلو دوسری بہت بڑی تکلیف ہے زیادہ جب پھیٹ بڑھتا ہے تو شریر بڑا بدصورت ہو جاتا ہے چہرے کی شندرتہ ختم ہو جاتے ہیں تو پریشرم کرنے سے ایک فائدہ ہے سب سے بڑا کیا آپ سوست رہیں گے پھل تو پھیٹ پیٹ پیٹ کنٹرول ہو جائے دوسرا فائدہ جو پریشرم کرتا ہے اس کے گھر میں گریبی نہیں آتی ہے دریدر نہیں آتا ہے محنت کرنے والے کے پاس میں وہ شمپن رہتا ہے کیونکہ کبیر صاحب کہتے ہیں کہیں کبیر کچھ ادھم کیجئے آپ کھائے اور کو دیجئے کبیر آلسی نہیں ہے کبیر شند ہو کر کے بچپن میں کپڑا بنتے تھے ان کے ماتا پیتا کپڑا بنتے تھے جلاہے تھے دیوانگل دیوانگل لوگ کپڑا بنتے تھے تمہارے گھر کہیں کبیر سے ہے تم نے کبیر سے کپڑا بنوایا ہے مجھ سے بھی کچھ کرا سکتے ہیں پھر کبیر بازار کو بہنچنے بھی چھ لے جاتے تھے پریشرم سفلتہ کی چابی ہے پریشرم سواست کی کنجی ہے پریشرم دردر کو بھگانے کا آستر ہے پریشرم لچمی کو بھلانے کا منتر ہے اور پریشرم پرتنترتہ کی بیڑیوں کو کٹنے کی چھنی ہاں تھوڑی ہے اور پریشرم آدمی کو آنند پردان کرنے کا ساتھ ہے ریشت کبھی ریشت کبھی میتھلی شرم ربط نے کہا ہے کہ نر ہو نہ نراز کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو جگ میں رہ کر کچھ نام کرو نر ہو نہ نراز کرو من کو آپ کے گھر میں کوئی کام نہ ہو پھر بھی آپ چھوٹی سی پھولواری بنائیے اس میں گھاس نکالیے پانی ڈالیے کھاد ڈالیے تھوڑا بیائیاب ہو جائے گوربہ میں میں آج کے قریب قریب بھارت چودہ ورس پہلے گیا تھا پھر بھی گیا ہوں تو ایک انجینئر کی پتنی پھول پودھوں کی گھاس نکال رہی تھی اب تو وہ بھاکت ہو گئے ہمارے پرم بھاکت تو میں نے کہا یہ پھولواری کون دیکھتا ہے تو ارنو نے کہا میں تم نے کہا تمہارے پتی انجینئر ہے پھولے میں بھی پڑھی لکھے گی وہ بھی ایک گھنٹی صبح سامی اس میں بھیڑ جاتے ہیں انجینئر صاحب پھولے ہم دونوں سست رہتے ہیں اور دونوں پرسند رہتے ہیں بابا رام دیو کا یوگا بھی کرتے ہیں رام دیو کو میں اس لئے دھنیوات دیتا تھا جو اس ہندوستان میں یوگا ڈڈ ہو چکا تھا دفن ہو چکا تھا کفن میں لپٹ چکا تھا اس کو پھر سے لاز اس کی نکال کر کے اس یوگا کے اندر پران پھوک دیا ہے اور یوگا کو بشو میں جندہ دیا دوسری چیز ایر وید کو بھی جو ہندوستان بھلتا جا رہا تھا ایر وید پر بھروشہ ختم ہو رہا تھا بابا رام دیو نے ایر وید کو بھی جندہ کھڑ دیا ہے لوگ ایر وید پر بھروشہ کرنے لگے تو شدگرو کبیر صاحب کہتے ہیں کی پانچ بیشے شبد اسپرس روپ رس رس بیشے کی اندری کون سی ہے رس بیشے کو گھان کس اندری سے ہوتا ہے جیوہ اندری جیوہ اندری شواد کا گھان کرتی ہے رس مانے شواد اس لئے اس کو رس اندری شواد اندری بھی کہتا ہے اور جیوہ کے اوپر تم کچھ بھی رکھو بتا دیتی ہے برین کو برین تورنت نرنے لیتا ہے کھانے یو گھے کی نہیں تھوک دو سڑا ہے جیو یہ بھی بتاتے ہے کہ شڑی لہے ہیں ناش کا بتا دیتی سون کر کے سڑ گیا بدبوار ہے آپ کے پاس سونچو سسٹم کتنے ہیں لیکن یہ سسٹم جندگی جینے کے لیے ہے گھران اندری جیس کو ناش کا کہتے ہیں وہ گند کا گھان کراتی ہے جو ناک سے شنٹ زیادہ سونگتا ہے خوشبو زیادہ لیتا ہے اس کی بودھی کا میموری پاکر کم ہو جاتا ہے اس لئے میں نیویدن کروں گا شنٹ کا پریوک کم کریں انتہ آپ کی میموری کم ہو جائے گی موبائل سے بات کم کریں دائینے کان سے مت کریں انتہ آپ کی میموری کم ہو جائے گی بائیں کان سے کریں زیادہ تر شپیکر کھول کر کریں لمبی باتیں فالتو مت کریں یہ میموری پر ہارٹ پر بہت دسپرہو ڈالتا ہے لیکن بلکل نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا ہے تھوڑا تو کرنا پڑے گا بیوستہ ہے لیکن زیادہ گھنٹوں جو بات کرتے ہیں ان لوگوں لیے خطرہ ہے تو یہ پانچ گینہ اندریوں پانچ بشیوں کا گیان کراتی ہیں پانچ بشے کون کون ہیں شبد بشے اسپرس بشے روپ بشے گند بشے اور رس بشے شبد اسپرس روپ رس گند یہ پانچ بشے اور پانچ بشے بہت جروری بھی ہیں کیونکہ یہ شبد کا گیان نہ ہو تو جیوگے کیسے لیکن جب ان کا تم دربیوک کرتے ہو تو یہ بشے تمہارے لئے بش بن جاتے ہیں تو شایب کہتے ہیں جیسے بھورا پھولوں کی بگیچے میں جا کر کے پھولوں کی خوشبوں میں مگد ہو کر بھول جاتا ہے واپس لوٹنا بھول جاتا ہے اسے دیر ہو جاتی ہے ایسے ہیں منشوں تم بھی اس سنسار کے بگیچے میں آ کر کے بشیوں کی پھولوں میں بھوگوں کی خوشبوں میں بھول جاتے ہو اپنے نش روح میں واپس لوٹنا مچھ کی منجل پر لوٹ کر آنا تم بھول جاتے ہو انہی پانچوں بشیوں میں بھولے رہتے ہو اور ایک سال نہیں سو سو سال بھولے رہتے ہو سو سال نہیں سو سو جنم بھولے رہتے ہو سو جنم نہیں انادی کال سے بھولے ہو ابھی بھی بھولے ہو اور آگے بھی بھولے رہو گے اس لئے چیت جاؤ کوئی شدگرو کا جھان سنو اس بھول کو مٹاؤ اور پار ہو جاؤ کبیر شاہب نے ایک ساپھی لکھی ہے بھول مٹیں گھر ملیں پارکی پارک دے ہی لکھائی کہیں کبیر بھول کی اور سب پارک سب کی بھائی بھول کیسے مٹے گی کوئی پارکی گروہ مل جائے اب پارکی گروہ کا ملنا کٹھنے اور مل جائے تو پارکی گروہ کو پہنچان نہ کٹھنے وہ پہنچان لو تو سبی کار نہ کٹھنے کیونکہ پارکی سنتوں کی نندہ بہت کرتے ہیں پہلے سے ڈروہ دیتے ہیں جن کے ڈھونگ ڈھکوشلا اڈمبر پا کھنڈ پر ڈھککہ پہنچتا ہے وہی لوگ پارکی کا بیروت کرتے ہیں نہیں تو پارکی تو سنسار میں ہر بیکتی بیوہار کے چھتر میں بھی پارک کی ضرورت پڑتی ہے ادھیا تم میں بھی پارک کی ضرورت ہے بیوہار ایک چھتر میں تم بینش کریتے ہو تو پارک کر کھڑتے ہو کسی کی موٹر سائیکل سیکنڈ ہینڈ لیتے ہو تو کم پرکنا تک دوسرے پرکنے کے لئے لے جاتے ہو بھئی آپ دیکھ لو اندر کا حال ہم کو معلوم نہیں کوئی میکینک لے جاتے ہو شاڑی بھی کھریتی مہلائیں تو پرک کر گاڑی کھریتی ہو پڑک کر جمین کھریتی ہو پڑک کر کہ کہیں پیسہ فس نہ جائے پونجی نہ فس جائے بکے گی کی نہیں بکے گی مارکٹ ادھر بڑھے گی کی نہیں بڑھے گی قدم قدم پر تم پرکتے ہو تم سب پارکی ہو پورا بشو پارکی ہو لیکن ادھا تم کیلئے تم اندھے ہو وہاں پارک کو تم پھیک دیتے ہو اور کہتے ہو جو ہے سب مان لو بھگوان سری رام نے بھی گروہ بشو مطر کی شیوہ کیا تھا تب تم جیتے جاگتے گروہ کے چرنوں کی شیوہ میں پہنچ جاؤ گے ان کی شیوہ تن مندھن سے کرو گے پھر یہ تین پرکار کی جو پوجہ ہوتی ہے بشرام شاگر کرنط میں شاستروں میں لکھا ہے تین پرکار کی پوجہ یہ کبیر نہیں کہہ رہے ہیں یہ میں الگ گرنت سے بتا رہا ہوں جو ہندوں کی ماننی گرنت ہے پوجہ تین بھانت کی ہیری پرتیمہ بیشنوں آتم کے اتھم آتم مدھم سادھو کچک نیشت پرتیمہ یا ویرادھو اتھم پوجہ ہے آتم کی پوجہ اس لئے کبیر صاحب کہتے ہیں جیو دے اور آتم پوجہ تو آتم کی پوجہ کیسی ہوگی آتم کی پوجہ بھی پھول مالا سے نہیں ہو سکتی ہے یہ اگر وطی سے نہیں ہو سکتی ہے آتم کی پوجہ جتنی آتمیں ہیں ان کی شیوہ کرنے سے ہوتی ہے بھونکے کو بھوجن ننگے کو چیر بھکتوں کو بھوجن سنتوں کو چیر ایسا کرتے سند کبیر آتم کی پوجہ کا مطلب ہے کہ سبھی آتموں کا خیال رکھو دکھ مد دو ان پر دیار رکھو کرو نہ کرو جیو دیار اور آتم پوجہ کہیں کبیر دھرم نہیں دو جا اتما تم مدہم سادو شیکنڈ نمبر کی پوجہ ہے شادھوں کی پوجہ شادھوں کو تلک لگانا چرن پکھارنا ان کو چادر وڑھانا کپڑا دان دینا رجائی دان دینا چپل دان دینا پیسہ دان دینا خرچہ کے لئے میں نے ایک بھکت سے پہنچا تم پیسہ دان کیوں کرتے ہو ابھی وہ بنوالی لال اور دو تین لوگ آئے یہاں بیٹ کرنے تو پھول ملے نہیں تو ایک سجن نے سو روپیہ دان دے دیا تو میں نے کہا چلو پھول کا کوئی کام نہیں اس کو میں کیا کروں گا روپیہ کا کام ہے آ جائے جا کام ٹھیک جاؤ تو وہ سجن سے میں نے پہنچا تم روپیہ دان کیوں دیتے ہو اس شادوں کو کیا ضرورت ہمارے پاس آتے ہیں روپیہ دان دیتے ہو بولے روپیہ ہم تم کو نہیں دیتے تو ہم نے کہا پھر کیوں دیتے کس کو دیتے ہو تو اس نے بڑی اچھی بات بتائی اس نے کہا ہزاروں کلومیٹر سے تم آتے ہو تو مہارا جی آپ کے پاس میں چھ سات ہٹ گھڑیاں آتی ہیں تو کم سے کم آپ کے آنے میں میں جب یوپی سے یہاں آتا ہوں تو میرا چالیس ہزار کا ڈیجل آنے میں جلتا ہے اور چالیس ہزار کا جانے میں اسی ہزار کا جلتا ہے اب سوچو دو ٹرک ہے شکرپیو ہے بولے رو ہے تین پر چار وہن ہے ایک چیکنگ گھڑی ہے اتنی گھڑیاں چار چار آٹھ گھڑی ان کا سب کا اسی ہزار کہانے جانے تو اس نے کہا ہم تھوڑا سا دان دے دیتے ہیں تاکہ ڈیجل ڈال کے آ جاؤ گے نہیں تو آؤ گے بھی نہیں دوسرا اس نے بہت اچھی بات بتائی گھڑیت لگا کے اس نے کہا یہ جو دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار لوگ ست سنگھ سنتے ہیں یہ سب یدی آپ کے درشن کے لیے یوپی جائیں تو پانچ ہزار آدمی کے آنے جانے کا کھرچہ ایک ہزار ہے ایک آدمی کا پانچ ہزار کو ایک ہزار سے گناہ کرو کتنا ہو جائے گا پانچ لاکھ جوڑو تو کروڑوں میں جائے گا پھر سے جوڑو چھے جیرو بڑھا بڑھا اکائی دہی سے اکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ روپیاں پانچ لاکھ نہیں پچاس لاکھ بولے پچاس لاکھ کھرچہ ہوگا تب یہ پانچ ہزار آدمی وہاں درشن کریں گے اور آپ کو ہم کیول سو روپیاں دے دیئے پچاس روپیاں دے دیئے آپ یہاں آکر درشن دے دیئے تو ہمارا چار دنی آترہ کا بھی بچا اور یہ پچاس لاکھ کا نقصان جو ہونے والا تھا یہ بھی بچ گئے تو شادو کی پوزہ سیکنڈ نمبر کی پوزہ ہے اس بیشنوں مانے سند اور تیسری پوزہ کچھ کنشت پرتیماں آورا تھا اور تیسری نمبر کی پوزہ ہے مورتی کی پوزہ تو مورتی کی پوزہ کب تک کرنا چاہیے جب تک آپ کو آتم گیان نہیں مورتی کی پوزہ بری نہیں پرامری میں کب تک پڑھنا چاہیے جب تک آپ کو کاسے کبوتر کاسے خرگوش آتا نہیں اور جب ڈائریکٹ آ گیا کبوتر خرگوش آم تو پھر آسے آم پڑھنے کی ضرورت نہیں آسے امروت پھر ڈائریکٹ پڑھ گئے تو پرامری چھوٹ گیا اب آپ میڈل میں چلیں گے تو یہ پارا گیان جو ہے یہ ادھیاتم کے لیے بہت ضروری چیز ہے سب کے لیے ضروری ہے اور آپ کوئی بید پڑھو ساستر پڑھو کٹھوپنیشت پڑھو کوئی سویتہ سویتوسر اپنیشت پڑھو یا نیتی ساستر پڑھو یا کبیر کا کوئی گرنت پڑھو یا گیتہ پڑھو سمیں انت میں شار نچوڑ اتنا ہی ہے کہ آتما ہی پرماتما ہے لفڑا ختم ہو گیا اب لفڑا ختم ہو گیا پھر بھی تم لفڑا ختم نہیں کرتے ہو اے تو پارکھی خطرناک ہے ارے پارکھی لفڑا ختم کرتا کی خطرناک ہوتا ہے وہ تو بہت صحیح کام کرتا ہے پارکھی لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا اگر آتما گیان بھی نہیں ہوا اب پوزہ باٹ بھی چھوڑ دیا ہے تو تم ناستک ہو جاؤ پھر زیادہ بھرشت ہو جاؤ اس لئے جن کو آتما گیان نہیں ہے اور پوزہ باٹ کرتے رہتے ہیں تو میں ان کو برا نہیں مانتا ٹھیک ہے دھیرے دھیرے آپ کو آتما گیان ہو جائے گا تو چھوٹ جائے گا یہ ہے پھر پوزہ شروع کس کی ہوگی جیتن کی پوزہ آتما کی پوزہ انسان کی پوزہ ماتا پیتا کی پوزہ ساسسر کی پوزہ شنت گروہ کی پوزہ اپنے سے بڑوں کا سممان یہ سب سے جروری کام ہے لیکن سمجھ میں لوگوں کے آنا بہت کٹھن ہے کرشن بھگوان سے ارجن پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھگوان اسوار کہاں رہتا ہے اب مجھے بڑا مجھا آتا ہے اس بات میں کیونکہ بھگوان کرشن کو بھگوان مانتے ہو تو بھگوان سے ہی پہنچ رہے ہیں بھگوان کہاں رہتا ہے یہ ارجن کتنا بھولا بھولا ہے کوئی ہم سے پہنچے اسنگ صاحب کہاں رہتا ہے ارے تمہارے سامنے ہوں اور پھر میں بتا دوں کہ اسنگ صاحب جو ہے اس کو نم بیٹھے تو اس کا مطلب اسنگ صاحب الگ ہے میں الگ تب ہی تو بتایا اس کو نم بیٹھے میں تو یہ ہوں تو کرشن بھگوان بھی بڑا مجھے کا جواب دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسورہ شرب بھوتا نام ہردے سے ارجنت تشتھتی اسورہ سمست بھوت پرانیوں کے ہردے میں بیراجت ہے بیٹھا ہے تشتھتی مانے بیٹھا ہے اب اسورہ سمست پرانیوں کے اندر بیٹھا ہے یہ نہیں کہا سمست منشوں کے اندر پرانیوں پرانیوں میں چنیاں ہے پسو ہے کیڑے مکوڑے ہیں اور منش ہے اس ترہی پروس سم میں بیٹھا ہے تو ارجنت نے یہ نہیں کہا کہ پھر تم کون ہو تم کو سب بھگوان کہتے ہیں تم کہتے ہیں پرانیوں میں بیٹھا تو تم کون بیٹھے ہو یہ نہیں پوچھا لیکن کرشن نے یہاں پر ست بول دیا بھگوان کرشن نے بودھ کرا دیا کہ ارجنت مجھے لوگ بھگوان مانتے ہیں اچھی بات ہے لیکن بھاسٹیوک اشور سورو پرماتم سورو اپدرشتانو منتا چا بھرتا بھوکتا مہشورا پرمات پیچا بکتو دہیش من پرسا پرا مکت میں اچھا سی جیتتا دا وشیان بیشوتتا چھما آرزنوں دیام شتام سوچام پیوشور پیو یدیندری منو بدھی منی موچ پرانانا بھگتے چھا بھیکروتا یا شدہ مکتے اوشا پسپے گندستیلے تیلام کاشتھی بہنیو پیو گھرتم اچھو گھنم دہی پشاک مانم بھگتا انگوشت ماترہ پرشا کٹھوپنیشت کا منتر بڑھ انگوشت ماترہ پرشا آتما نتیشتتی ایسانو بھوت بھگبشن ناتو بجگبستی ایتت ویتت اینم روپم رسام گندھم سابدان از پرساچ میتھنان ایتینو بیجانات کیمتر پرششت ایتت ویتت آم برمہشم ای بید منتر سار ایم آتما برمہ تت ماشی برمہ پرگیانم برمہ یعنی میں نے بہت ساستروں کے بارے میں گہرائی شد میں کبیرپنتی ہوں لیکن ایسا کبیرپنتی نہیں کہ بید کو چھونے سے ڈروں میں چھو لیتا ہوں پڑتا ہوں یاد بھی کرتا ہوں اور اس میں میں نے سب دیکھا کہ سارا ریزلٹ ایک آتا ہے اور وہی ریزلٹ آتا ہے جو کبیر نے کہا ہے گھٹ گھٹ میں وہاں سائیں رمتا کٹک بچن مت بول رے گھونگھٹ کے پٹ کبیر شاہد نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ کبیر ہم سب تے بری ہم تے بھل سب کوئے اور جنہیں ایسا کر جانیا میت ہمارا سوئے بہت مارکے کی بات ہے کیمتی بات ہے اور یہ بات بڑی کٹھن بات ہے یہ شرل بات نہیں ہے کہ اپنی برائی کو شوکار کرنا ہم برے ہیں ایسا منجور کرنا بہت ہارڈ بھی سہی ہے آدمی کے اندر کمی ہوتی ہے تو بھی بیریشٹری کرتا ہے ترک کرتا ہے جس میں کون خاص بات ہے ایک شرابی کہہ رہا تھا شراب پینا کوئی خراب بات تھوڑے تو ہم نے کہا کون تم سے پہنچ رہا ترک کیوں کر رہا بھولے سب بتاتے ہیں خراب ہے اس لیے میں بتاتے نہ چاہتے ہیں تو میں نے کہا خراب نہیں تو اچھا کیا ہے بھولے اس میں برا کیا ہے اب اس سے بات لڑاو کھنٹوں تو بھولا آپ لوگ پھل کھاتے ہو کی نہیں انگور ہو گئے رہا میں نے کہا ہاں بھولے آپ انگور کھاتے ہو یہ انگور کا رس ہے تو اس میں برا کیا ہے تو بھولے اب انگور لاؤ پھر دھو پھر کھاؤ چمچ ڈھوڑو کٹوڑی جنجٹ یہ پیک آتا ہے بس پی لیا انگور کا رس ہے اس کا نام ہے انگوری مدیرہ تو ہم نے ایک بڑا تار کی قادمی ہے مینے کا جو انگور کھایا جاتا اس میں نسہ نہیں ماتا ہے لیکن انگور کی رس سے بنی ہوئی سراب میں نسہ آ جاتا ہے یاد رکھنا آپ پھول گو بھی پتہ گو بھی گانٹ گو بھی ٹاماتر آلو کھیت میں اگاتے ہیں پھر اس میں گوبر ڈالتے ہیں گوبر ڈالتے ہیں خاد ڈالتے ہیں یوریا ڈی ای پی ین پی کے پوٹاس فاس فورس جو بھی سب خادیں یوز کرتے ہیں فرٹی لائزرز کیمکلز اور بہت سری دمائیں چھڑکتے ہیں لیکن فاسل میں تم دوہ چھڑکتے ہیں اور اس کے بعد فاسل پیدا ہوتی ہے سبجی اگتی ہے تو ٹاماتر پکا کر کھاتے ہو لیکن کوئی کہے اس میں جو گوبر ڈالتا تھا تو گوبر کھا لو گوبر نہیں کھا سکتے ہیں گوبر کا انس وہ سبجی کے اندر آیا جرور ہے لیکن سبجی کی روپ میں پہنچتے پہنچتے گوبر کا روپ پریورتیت ہو گیا ہے اور وہ سبجی بن گیا ہے اب وہ گوبر نہیں رہ گیا ہے اب کیمکل نہیں اب وہ دھوائی بھی چینج ہو گئی ہے ایسے یاد رکھنا انگور انگور ہے لیکن اس کا رس نکال کر کے شراب بنانے سے اس کا گوڑ پریورتیت ہو جاتا ہے جس کے کارن پینے سے نسا چڑھتا ہے تو اس کے رس کو نہیں پینا چاہیے انگور کھانا چاہیے اب بہت ترک کرنا پڑا ہے کئی لوگوں سے بڑا ترک کرنا پڑ جاتا ہے حالانکہ میں ترک کا پچھتر نہیں کیونکہ ترک میں بہت مہنب پڑتی ہے اور ترک میں نقصان بھی ہوتا ہے ترک سے آدمی ناراض بھی ہو جاتا ہے اگر ترک میں ہار گیا تو ابھی ناراض ہو گیا ٹوٹ گیا اور جیت گیا تو گلت بات صدح کر لے گیا تو ہم فس گئے تو اس میں پھر پورا بیرشتری کرنا پڑے جنجھٹ کا کام ہے ترک ورک سے بچ کر کے شیدے بات سو بکار کرو کہ شراب مت پیو انگور کھاؤ لیکن انگور کی رس سے بنی ہوئی شراب کو پریوب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس میں نصہ ہوتا ہے بھائیوں اور بہنوں میں نویدن کرتا ہوں اس کا گن چینج ہو گیا ہے گوڑاتمک پریورتن ہو گیا ہے اس لئے اس کو یوج نہیں کیا جا سکتا ہے کبیر ہم سب تے برے ہم تے بھل سب کو یہ بہت مولیوان ساکھی ہے اور یہ گھروں کے لئے پریواروں کے لئے پولٹیشن وقتی کے لئے اور دھارمک لوگوں کے لئے سادو سنتوں کے لئے سب کے لئے بہت جروری پوائنٹ ہے کہ کبیر ہم سب تے برے یدی تم اپنی برائی کو دیکھ لو منجور کر لو شوویکار کر لو تو اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا اینکار ٹوٹ جائے گا اور پھر جب تم کو ایسا فیل ہوگا کہ میرے اندر بھی برائی ہے تو تم دوسروں کی نندہ بھی نہیں کروگے اپنے بیتر جھاکوگے کہ ہم خود کمجور پڑ رہے ہیں اور پھر کبیر ہم سب تے برے ہم تے بھل سب کوئے شایب کہتے ہیں دوسروں کے اندر بھلائی دیکھو گن دیکھو